کہ جب سرکارِ آلہ حضرت کا وصال ہوتا ہے وصال ہونے کے بعد حضور حجت الاسلام آلہ حضرت کی بارگاہ میں روزانہ آزی رو رہے روتے ہیں گی سگاتے ہیں اور آلہ حضرت کی بارگاہ میں دست بستہ ارزی یہی پیش کرتے ہیں ابباجان کیا بات ہو آپ تو ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجل ہو گئے آپ جب تک ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے تھے جب بھی بدعقیدی가 توفان اٹھتا تھا جب بھی بدعقیدی کا توفان اٹھتا تھا آپ اس توفان کا مقابلہ کرتے ہیں اس توفان کا خلکہ بات کرتے تھے اب بدعقیدی کا توفان اٹھے گا تو سرکار اس بدعقیدی کا توفان کا کون مقابلہ کرے گا ہضور حجت الاسلام وہ یہی سوچ کے یہی سوچ کے حضور جتور اسلام تو سرکارِ آلہ حضرت کے بارگاہ میں ارضی پیش کر رہے تھے کہ یہ تو وہ در ہے تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دو گے تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دو گے سرکارِ آلہ حضرت خود ہی اس کا انتظام فرمائیں گے بے شک اسی عقیدہ کے ساتھ آلہ حضرت کی بارگاہ میں رو رہے گے گھرار ہے پریشان نہیں ہو رہے گھرگا نہیں رہے آلہ حضرت کے درد چھوڑ گے کہیں اور چھڑا جان نہیں رہے جان نہیں ہے اسی بارگاہ سے ہمارے یہ جو مقصد ہے یہ پورا ہوتا 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 ہے ہمارے مقصد پورا ہوتا 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 ہے نظر آئے گا اور یقینا پورا بھی ہوتا ہوتا ہے صرف چحلم کو دو دن باقی ہے کتاب میں آتا صرف چحلم کو دو دن باقی ہے تو سرکارِ آلہ حضرت کی بارگاہ میں اپنے معمول کے مطابق حضور حجت الاسلام یہی ارضی پیش کرتے کرتے آنکھیں جھپکتی ہیں گنود کی تاری ہوتی قسمت کا ستارہ بیدار ہوتا ہے قسمت کا ستارہ بیدار ہوتا ہے سرکارِ آلہ حضرت خواب میں تشریف لاتے ہیں سرکارِ آلہ حضرت خواب میں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں حضور حجت الاسلام سے اپنے بڑے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حق ہے یہ دیکھو یہ اتھارہ سال کے نوجوان ہے اس کا نام عبیب الرحمان ہے زندہ بار زندہ بار اور یہ غریصہ کا رہنے والا ہے الحمدللہ اور یہ اپنے وقت کا زمیدار ہے سبحان اللہ یہ بات تو سمائے میں آتی ہے کہ اتھارہ سال کے نوجوان کو اس لیے دکھایا ہے کہ یہ اتھارہ سال کا نوجوان جو ہے یہ بدعقیدگی کی طوفان کا مقابلہ کرے گا اس کا تعریف ہو جائے تعریف کے لیے اتھارہ سال کے نوجوان کو دکھایا ہے اور پھر اس سے جو ہے اور زیادہ اچھے تعریف کے لیے نام بتایا ان کا نام حبیب الرحمان جی اور اس کے بعد ان کا علاقہ بتایا کہ یہ کہاں کہیں لوگوں پر جو ہے یہ بات آشکرہ ہو جائے کہ یہ کہاں کہ رہنے والے ہیں اس سے جو ہے اور بڑھیا تعریف ہو جائے لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی سرکارِ آلہ حضرت کو کہ اپنے وقت کا زمیندار ہے زمیندار ہے بابا 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 کہ اپنے وقت کا زمیندار ہے تو پھر 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 جب 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 گھور کریں گے یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ میں آگی فیلو الحکیم لا یخلوانی الحکمہ حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے سرکارِ آلہ حضرت کا یہ کہنا بے معنی نہیں ہے با معنی ہے با معنی ہے با معنی ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ سرکارِ آلہ حضرت نے ایسے دور میں جدم لیا تھا جس دور میں انگریزوں نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے کچھ مسلمان ملہوں کو اپنی دولت سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے دولت کی نشے میں بکر کریں اور اسی لیے حضرت اسلام کو فرمایا کہ یہ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے یہ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے یہ تو وہ مجاہد ہے یہ تو وہ مجاہد ہے جو اپنی دولت جو ہے پورے مذہب کے لیے مسلک کے لیے قربان کر دیں گا سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات حق ہے اس کا تو نعرہ یہ ہوگا جو جان مانگو تو مال دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جہو جلال دیں گے زندہ بات زندہ بات حق ہے ماشاءاللہ یہ اپنی ساری دولت پھوگ دے گا لیکن آلہ حضرت یہ جان رہے تھے گی ہے میرا شیر کبھی کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے اور ہر باتل قوت کے سامنے میرا شیر بن کر کھڑا ہوگا اور اس باتل قوت کا جو ہے دلہ کما کر کے اس کو دفن کر دے گا بے شک زندہ بات زندہ بات حق ہے پیسوں پر اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے پیسوں پر اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے اسی لئے آلہ حضرت نے فرمایا تھا اپنے وقت کا زمیدار ہے اور سرکار مجاہد ملت نے پوری دنیا کو آلہ حضرت کے اس خواب کو شرمندے تعبیر کر کے دکھا ہے سرکار مجاہد ملت اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے رہتے کیا ان کی دولت کم تھی کئی پشتوں تک آرام و سکون کے ساتھ چین کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ان کی دولت ختم نہیں ہوتی لیکن وہ سرکار مجاہد ملت جہوں نے دولت کی پرواہ نہیں کیا تو سرکار مجاہد ملت نے دولت کی قربانی پیش کر پیش کر دنیا کو بتا دیا کہ دولت ہاتھ کا مل ہے آج ہے کل نہیں رہے گا لیکن اگر اسی دولت کو دولت عثمانی کے طور پر استعمال کر کے مسلک کے لیے اگر خند کیا جرائے گا تو یہی دولت جو ہے یہ ان کے مغفرت کا سامان بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یہی جو ہے دولت مجاہد ملت کے لیے درجات کی بلندی کا سامان تو حضر